اسلام علیکم ہم سب نیوز میں خوش آمدید شامل کریں گے اب تک کی اہم خبریں وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کے زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا ایک ہفتے میں دوسرا اور مجموعی طور پر 23 اہم اجلاس ہوا آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ ریپورٹ وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی صدارت میں پانچ روز میں دوسری مرتبہ ہونے والے اہم اجلاس میں آلہ سیول اور اسکری قیادت نے کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے اصولی موقف پر اتمنان کا اظہار کیا وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی صدارت میں ہوئے اجلاس میں خطے کی صورتحال کے علاوہ بھارت کی جانب سے لائن اف کنٹرول میں جنگ بندی کی خلاف ورزی اور جارہیت پر تبادلہ خیال کیا گیا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جاری علامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان خطے اور دنیا بھر میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا کمیٹی کو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اصلاحات کی تجاویز پر بریفنگ دی گئی اور حکومت آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو انتظامی اور مالی طور پر اختیارات منتقل کرنے پر اتفاق کر لیا گیا وزیراعظم کے زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ گلگت بلتستان کو پانچ سال کے لیے ٹیکس میں چھوٹ دیا جائے اور علاقے کی ترقی کے لیے مناسب مراہد دے کر پاکستان کے دیگر علاقوں کے برابر لائے جائے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے فاتح کے انظامام کے حوالے سے پارلیمنٹ میں موجود تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کرنے اور اتفاق کے رائے پیدا کرنے پر کمیٹی کی کارکردگی کو سراہا اینسی کے اجلاس میں فاتح کو کے پی میں زم کرنے کی توسیق کرتے ہوئے انتظامی عدالتی اور قانونی اصلاحات مطارف کرنے پر اتفاق کیا گیا اجلاس میں متعلقہ وزارتوں کو فاتح انظامام کے لیے تمام قانونی آئینی اور انتظامی طریقہ کار کو پارلیمنٹ میں موجود دیگر سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے تیہ کرنے کی ہدایت کی گئی فاتح میں دس سال میں ترقیاتی کاموں کے لیے اضافی فنڈ فراہم کرنے کی بھی توسیق کی گئی اور اس فنڈ کو صوبے کے دوسرے علاقوں میں خرچ نہیں کیا جائے گا اینسی کے اجلاس میں وفاقی بزراء کے علاوہ مسلحہ افواج کے سربراہان اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہان بھی شامل تھے یاد رہے کہ پاک فوج کی تجویز پر وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی صدارت پر اینسی کا اجلاس چودہ مئی کو ہوا تھا جہاں سابق وزیراعظم اور مسلم لیگنون کے تاہیات قائد نواز شریف کے دوہزار آٹھ میں ممبئی حملوں کے حوالے سے دیئے گئے بیان پر گفتگو کی گئی تھی اجلاس کے بعد جاری علامیہ میں کہا گیا تھا کہ اجلاس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی جانب سے ممبئی حملوں سے متعلق بیان کو متفقہ طور پر گمراہ کن اور بے بنیاد قرار دیا گیا اجلاس کے مطابق شرکا نے الزامات کو متفقہ طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیراعظم کے بیان سے جو رائے پیدا ہوئی ہے وہ حقائق کے بلکل برعکس ہے بعد ازاں وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا تھا کہ بطور وزیراعظم وہ ممبئی حملوں کے حوالے سے بیان کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں سابق وزیراعظم اور پاکستان مسلم لیگنون کے تاہیات قائد نواز شریف کے ساتھ ہیں شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا نے سابق وزیراعظم کے بیان کا فوج اور غیر ریاستی اناسط سے متعلق حصہ توڑ مروڑ کر پیش کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف نے کہا ہے کہ بارہ مئی کو انٹرویو میں حقائق مسخ کر کے پیش کیے گئے ہیں رائیونڈ سے جاتی عمرہ تک سڑک کی مبینہ غیر قانونی تعمیر کے کیس میں قومی حیطہ صاحب بیورو لاہور نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو آج پھر طلب کر لیا تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس ریپورٹ میں سابق وزیراعظم نواز شریف پر اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے انیس سو اٹھانوے میں رائیونڈ روڈ سے جاتی عمرہ تک غیر قانونی طور پر سڑک تعمیر کرانے کا الزام ہے نیب نے اس سے قبل اکیس اپریل کو نواز شریف کو طلب کیا تھا تاہم لندن میں اہلیہ کی آیادت کی وجہ سے وہ پیش نہ ہو سکے تاہم انہیں آج کے لیے نیب نے طلب کر رکھا ہے جس کے لیے نیب لاہور کی جے آئی ٹی نے جاتی عمرہ میں طلبی سمن کی تعمیر کرائی نیب کے مطابق نواز شریف نے انیس سو اٹھانوے میں بطور وزیراعظم اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے جاتی عمرہ تک سڑک تعمیر کروائی اور ان کے حکم پر سڑک کی چڑھائی بیس فٹ سے چوبیس فٹ کی گئی جس سے لاغت میں مزید اضافہ ہوا نیب کے مطابق سترہ اپریل دو ہزار کی تفتیش کے مطابق منصوبے پر بارہ کروڑ چھپن لاکھ روپے سے زائد کرپشن سامنے آئی جبکہ دو ہزار سولہ تک یہ انکوائری التوا کا شکار رہی اور دو ہزار سولہ کے بعد چیرمن نیب نے براہ راست کیس کی تحقیقات کا حکم دیا نیب کے مطابق سڑک کی تعمیر کے لیے زیلہ کانسل کے کئی منصوبے بند کرائے گئے اور ایک سکول اور ڈسپنسری کا بجٹ بھی سڑک کی تعمیر پر خرچ کیا گیا اس کیس میں موجودہ وزیرعالہ پنجاب شہباز شریف بھی نامزد ہیں جبکہ زیلہ کانسل لڈی اے کے افسران اور ٹھیکے دار کو بھی طلب کر لیا جائے گا اور تفتیش مکمل ہونے پر احتساب عدالت میں ریفرنس طائر کیا جائے گا وفاقی وزیر اطلاعات مریم آرنگزیب کا کہنا ہے کہ الیکشن وقت پر ہوتے نظر آ رہے ہیں جو کہ ایک بڑی کامیابی ہوگی جبکہ آئندہ الیکشن میں ووٹ کو عزت دو ہی مسلم لیگ نون کا نعرہ ہوگا صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے مریم آرنگزیب کا کہنا تھا کہ پیمرہ کو مکمل با اختیار ادارہ بنایا ہے جس سے بہتری آئی انہوں نے بتایا کہ وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کی پریس کانفرنس پی ٹی وی پر لائیو نہ چلانے کا فیصلہ میرا تھا اور ایسا کرنے پر سنسرشپ پر استفادہ دینے کے لیے دباؤ تھا لیکن بہادری سے مقابلہ کیا انہوں نے کہا کہ ملک دیوالیا ہونے کے قریب تھا نواز شریف نے سی پیک منصوبہ اور ترقی کی نئی راہیں کھولیں مریم عرنگزیب کا کہنا تھا کہ اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے منگل کو نگران وزیراعظم کے نام کا اعلان کیا جائے گا اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام نے پاکستان نیشنل یومن ڈیویلپنٹ دوہزار سترہ کی ریپورٹ جاری کر دی جس کے مطابق ترقی کے اعتبار سے خیبر پختون خواہ جنوبی پنجاب سے بھی پیچھے ہے آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ ریپورٹ ریپورٹ کے مطابق انفرسٹریکچر میٹرو بس پروجیکٹ اورنج رین اور دیگر منصوب پنجاب کی پیچان بن گئے ہیں جہاں انسانی ترقی کے تصور کو عملی صورتیال میں ڈھال دیا گیا ہے نیشنل ہیومن ڈیویلپنٹ ریپورٹ کے مطابق انسانی ترقی کے لیاز سے پنجاب کے چھے زلہ یو اینڈی پی کی رنکنگ میں شامل ہے جبکہ خیبر پختون خواہ انسانی ترقی میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکا اس کا کوئی زلہ اس رینکنگ میں شامل نہیں ہے ریپورٹ کے مطابق میڈیوم ڈیویلپنٹ ڈسٹریکٹ میں پنجاب کے انیس اور خیبر پختون خواہ کے چار ازلہ شامل ہیں جبکہ تعلیم اور صحت میں بھی پنجاب دیگر صوبہ سے آگے ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پنجاب میں صحت کی تسلی بک سولیات کا تناسب 78 فیصد ہے جبکہ خیبر پختون خواہ میں صحت کی تسلی بک سولیات کا تناسب 73 فیصد ہے ریپورٹ کے مطابق پنجاب میں سکولنگ کا تناسب 10.1 اور خیبر پختون خواہ میں 9.7 ہے سکھر بیراج سے چار بوری بند لاشیں برامد ہونے پر انتظامیاں میں کھلبلی مچ گئی لاشوں کی شنافت نہیں ہو سکی ریسکیو حکام کے مطابق یہ لاشیں پرانی ہیں سکھر بیراج کے مختلف گیٹس پر چار لاشیں ملی ہیں لاشیں پرانی ہونے کی وجہ سے شنافت نہیں ہو سکی ریسکیو حکام نے لاشوں کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے روہڑی تعلقہ ہسپتال منتقل کر دیا ہے ریسکیو حکام کے مطابق لاشیں تشدد زدہ ہیں سرگودہ میں ایف آئی اے سائبر کرائم نے کارروائی کی ہے خواتین کی ویڈیو بنا کر انہیں بلیک میل کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا ایف آئی اے سائبر کرائم سیل نے سرگودہ میں کارروائی کرتے ہوئے خاتون کو بلیک میل کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا محمد زاہد نامی ملزم خاتون کی نازیبہ ویڈیو بنا کر اسے حراشاں اور بلیک میل کرتا تھا ایف آئی اے سائبر کرائم نے ملزم کے موبائل سے ڈیٹا حاصل کر لیا ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے حکومت نے اپنے دو سیاسی اتحادیوں کی مخالفت کے باوجود قبائلی علاقوں کو خیبر پختون خواہ میں زم کرنے کے لیے مذکورہ بل کو قومی اسملی میں بروز بدھ 23 مئی کو پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا مزید تفصیلات ہم سب ٹی وی کی اس ریپورٹ میں اپوزیشن جماعتوں نے بتایا کہ فاتح اصلاحات بل گزشتہ جمعے کو اسملی میں پیش کیا جانا تھا تاہم اپوزیشن جماعتوں کے اعتراض کے پیش نظر یہ فیصلہ مواخر کر دیا گیا اپوزیشن جماعتوں کا موقف تھا کہ بل میں آئین کے تمام ضروری آرٹیکل شامل کیے جائیں نہ کہ محض ضم کرنے کے لیے ادھورہ بل پیش کیا جائے ذرائع نے بتایا کہ 30 مئی کو پیش کیا جانے والا فاتح اصلاحات بل جامعے اور مربوط ہوگا دوسری جانب وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے غانون و انصاف زفر اللہ کی زیر صدارت اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں کے اہم ارکان نے بھی شرکت کی اور اتفاق کیا کہ فاتح کو خیبر پختونخواہ میں ضم کرنے کا عمل پانچ سالہ مدتی پلان پر نہیں بلکہ محض ایک سال میں مکمل ہونا چاہیے وزیراعظم شاہد خاکان اباسی نے اعلان کیا تھا کہ فاتح کے حلقوں پر مشتمل خیبر پختونخواہ اسملی میں اکتوبر 2019 میں انتخابات ہوں گے ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ اجلاس میں فاتح کو ضم کرنے پر مکمل اتفاق رائے سامنے آیا ہے اور امید ظاہر کی گئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک سال کے اندر فاتح میں نئی حلقہ بندیوں پر اپنا کام مکمل کر لے گا اس زمن میں خیال رہے کہ جمعیت علماء اسلام فے اور پختونخواہ ملی عوامی پارٹی کے ارکان نے اجلاس میں شرکت سے گریز کیا ذرائع کا کہنا تھا کہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ دو سیاسی تحادیوں کے بغیر ہی فاتح اصلاحات بلکو قوم اسملی میں پیش کیا جائے گا تاہم دونوں مخالف پارٹیوں کی جانب سے حکومت پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالا جا سکے گا حکومت کی فاتح اصلاحات کے حوالے سے مولانا فضل الرحمن کو منانے میں ناکامی کی وجہ سے قوم اسملی میں اس کا ڈرافٹ کئی ماہ سے تاخیر کا شکار ہے کچھ روز قبل وزیراعظم شاہد خاکان عباسی اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے بھی اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ سے ملاقات کی تھی تاہم اس ملاقات کے بعد بھی حکومت مولانا فضل الرحمن کا موقف تبدیل کرنے میں ناکام رہی تھی ذرائع نے بتایا کہ فاتح کے عرقان پارلیمنٹ، قبائلی اور خبر پختونخواہ کے آلہ حکام کے مابین 21 مئی کو تیشدہ اجلاس میں عبوری جوڈیشل نظام تشکیل دینے پر غور ہوگا اس سے قبل قوم اسملی نے 12 جنوری کو سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کا دائرہ کار فاتح تک بڑھنے کی منظوری دے دی تھی عرقین بلوچستان اسملی نے مطالبہ کیا ہے کہ پختونخواہ ملی عوامی پارٹی کے معتل چار رکن اسملی بجٹ سیشن میں شمولیت سے قبل ایوان زیرین کے فلور پر شاہدہ رعوف سے معافی مانگیں آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ ریپورٹ شاہدہ رعوف نے وزیراعلا بلوچستان عبدالکدوس بزینجو اور دیگر ارکان سبائی اسملی کے مطالبے پر پیکے میپ کے چار ارکان کی جانب سے غیر پارلیمانی زبان استعمال کرنے پر ان کی رکنیت معتل کر دی تھی سپیکر بلوچستان رحیلہ درانی کی غیر حاضری پر شاہدہ رعوف اجلاس کی کارروائی کر رہی تھی کہ پیکے میپ کے چار ایم پی ایز سید آغالیاکت سردار مرتضی بابر لال اور نصرت اللہ شاہدہ رعوف سے بد اخلاقی سے پیش آئے جب شاہدہ رعوف نے ایم پی ایز کو ایوان سے باہر نکل جانے کو کہا تو مذکورہ ارکان اسملی نے سارجنٹ سے بھی بتتمیزی کی علاوہ ازی شاہدہ رعوف نے پیکے میپ کے چار ارکان کی رکنیت معتل کر دی بعد ازہ انہوں نے معتل رکن اسملی کو واپس بلانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ میں ان کو اپنے خلاف استعمال ہونے والی بدزمانی پر معاف کرتی ہوں اس دوران وزیراعلا بلوچستان اور دیگر ارکان اسملی نے مطالبہ کیا کہ پیکے میپ کے ارکان کو ان کے رویے پر سخت سزا دی جائے جب اسپیکر صوبائی اسملی راہیلا درانی ایوان زیری میں آئیں تو پیکے میپ کے پارلیمانی اور اپوزیشن لیڈر عبدالرحیم نے واقع پر معافی طلب کرتے ہوئے معتل ارکان اسملی کو واپس بلانے کی درخواست کی پیکے میپ کے رہنما ڈاکٹر حامد خان اچکزئی نے بھی واقع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ معتل ہونے والے ارکان اسملی کی جگہ معافی چاہتے ہیں عبدالکدوس بزنجو نے کہا کہ اجلاس کے دوران پیکے میپ کے چاروں رہنماوں نے شرافت کی تمام حدیں عبور کر دیں جبکہ بلوجستان اسملی میں عزت و احترام بجالانے کی روایت بہت پرانی ہے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کا احتجاج کا حق بنتا ہے جب ہم بھی ان کی جگہ تھے تو اپنے دفاع کی آواز بلند کی ہم نے اتحادی حکومت سے ایک پیسہ وصول نہیں کیا لیکن پیکے میپ کے چاروں ارکان ہمارے لئے باعث شرم ہیں راہیلہ دورانی نے کہا کہ وہ گزشتہ دو برس سے صوبائی اسملی کے امور نبھا رہی ہیں اور ارکان اسملی نے ہمیشہ عزت کی ہے لیکن حالیہ واقعہ قابل مضمت ہے بعد ازام بلوجستان اسملی نے متفقہ طور پر آمادگی کا اظہار کیا کہ اگر معتل ہونے والے ارکان اسملی اپنی رکنیت بحال کرنا چاہتے ہیں تو انہیں شایدہ رہوف سے معافی مانگنی ہوگی سینئر سیاستدان جاوید حاشمی کہتے ہیں انہیں مرنے کا ڈر نہیں اور وہ اپنے موقع سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ ریپورٹ ملتان میں پریس کانفرنس کے دوران جاوید حاشمی نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ان کی پرانی تصاویر دوبارہ شائع کر کے یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا انہوں نے الزام آئیت کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ہلکے ان پر تشدد کی غلط خبریں سوشل میڈیا پر پھیلا رہے ہیں جس سے واضح تاثر ملتا ہے کہ جو بھی جمہوری اقدار کی حوالے سے واضح موقف اختیار کرے گا اس سے اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا جاوید حاشمی کا کہنا تھا کہ یہ ملک میں خانہ جنگی کی سازش ہے وہ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ مجھے ڈرا دیں گے اور میں اپنے گھر میں قید ہو کر رہ جاؤں گا انہوں نے واضح کیا کہ میں کسی سے قتل ہونے یا پھر حادثے میں مرنے سے نہیں ڈرتا اگر کوئی حادثہ ہو بھی جائے تو کیا وہ مجھے خاموش کر سکتا ہے جاوید حاشمی کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کے لئے جدوجہت کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹ میں ابحام پیدا کرنا قابل قبول نہیں اور یہ انتخابات سے قابل دھاندلی ہے جو نہیں ہونی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی چیئرمین نے مجھ پر الزام آئید کیا تھا کہ میں نے اصغر خان کیس میں پیسے وصول کیے تھے اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امران خان یو ٹن لے رہے ہیں کیونکہ میں قومی احتساب بیورو اور خود امران خان سے اس حوالے سے کلیرن سرٹیفیکیٹ لے چکا ہوں انہوں نے خبردار کیا کہ ملک میں ادم استحقام لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تاہم میری جدوجہت اداروں کو مضبوط کرنے پر ہے جاوید ہشمی کا کہنا تھا کہ میں انٹر سویسز انٹیلیجنس کی تعریف کروں گا جو میری کتاب کا بھی حصہ ہیں انہوں نے مزید کہا کہ آئی ایس آئی ملک کی بقا کے لیے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں مصروف ہے اور امریکی سی آئی اے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکی اپنی بات کی وضاحت پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میری جدوجہت آئی ایس آئی فوج ملیٹری انٹیلیجنس اور پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے پر ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان میں سے کسی کا ایجنٹ ہوں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلکل اسی طرح اپنے والد کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جس طرح بینظیر بھٹو اپنے والد کے ساتھ کھڑی تھی انہوں نے پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین ناصف زرداری کے خلاف غلط زبان استعمال کرنے کے الزام کو بھی مسترد کیا مقبوضہ کشمیر میں متنازع کشنگنگا ڈیم کے خلاف پاکستان نے عالمی بینک سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس ریپورٹ میں واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکہ میں پاکستان کے صفیر اعزاز احمد چودری کا کہنا تھا کہ عالمی بینک کے صدر سے سنتاس معائدے کشنگنگا اور رکلے سمیت دیگر بھارتی منصوبوں کا معاملہ اٹھائیں گے اعزاز چودری کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جانب سے متنازع ڈیم پر بھارت کو کئی تجاویز دی گئیں لیکن پڑوسی ملک نے یک طرفہ طور پر منصوبوں پر کام جاری رکھا جبکہ بھارت کو بتایا گیا تھا کہ ڈیم کا ڈیزائن تبدیل کر دیں جس کے بعد سنتاس معائدے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی پاکستانی صفیر نے کہا کہ معائدے کی حفاظت کے لیے عالمی بینک کے صدر سے بات کریں گے اور انہیں بتائیں گے کہ بھارت کی جانب سے معائدوں کی پاسداری نہ کرنا غلط بات ہوگی پاکستانی صفیر کا مزید کہنا تھا کہ امریکی سفارت خانے کی مقبوضہ بیت المقدس منتقلی پر پاکستان کو تحفظات ہیں پاکستان کے شدید احتجاج اور اعتراضات کے باوجود بھارتی وزیراعظم نیرندر مودی نے گزشتہ روز متنازع کشنگنگا ہائیڈرو پاور پراجیکٹ کا افتتاح کیا تھا نیرندر مودی کی آمد کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں شدید احتجاج کیا گیا اور وادی میں ہرتال رہی جبکہ شہریوں نے فضا میں سیاہ غبارے چھوڑ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کر آیا متنازع کشنگنگا ہائیڈرو پاور اسٹیشن پر کام کا آغاز دوہزار نو میں ہوا تھا اور اس منصوبے سے تین سو تیس میگا وارڈ بجلی حاصل کی جا سکے گی یمن سے سعودی شہر کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تاہم ایک میزائل کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا جبکہ دوسرا میزائل سہرائی علاقے میں گر یمن سے سعودی شہر خمیس مشید پر حسی باغیوں کی جانب سے دو بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے جس میں سے ایک میزائل کو سعودی ائر ڈیفنس فورسز نے فضا میں ہی تباہ کر دیا جبکہ دوسرا میزائل شہر کے سہرائی علاقے میں گرا تہم میزائل حملے میں کسی بھی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی سہودی اتیادی فوج کے سربراہ کرنل ترکی المالکی نے میزائل حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روی یمن سے حسی باغیوں نے سعودی وقت کے مطابق شام چھ بجے کے قریب میزائل حملہ کیا تہم حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا گزشتہ کئی سالوں سے یمن کے حسی باغیوں کی جانب سے سعودی ارب پر میزائل حملوں کا سلسلہ جاری ہے جبکہ امریکہ اور سعودی ارب نے متحدد بار ایران پر الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ حسی باغیوں کو میزائل ایران فراہم کر رہا ہے لہٰذا اقوام متحدہ ایران کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کا پابند کرے اس سے قبل گزشتہ ماں بھی یمن سے سعودی ارب کے دارالحکومت ریاض میں شاہی مل الیمامہ پیلس کو بلیسٹک میزائل سے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تہم سعودی اتیادی فورسز نے میزائل حملے کو ناکام بنا دیا میزائل حملے کے وقت الیمامہ پیلس میں سعودی رینماوں کا اجلاس جاری تھا کیوبا کے دارالحکومت ہوانہ میں گر کر تباہ ہونے والے تیارے میں ایک سو دس افراد کے حلاق ہونے کی تصدیق ہو گئی حکام نے بلیک باکس تلاش کر لیا کیوبن حکام نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ جمعے کے روز ہوزے مارٹی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہونے والے تیارے کا بلیک باکس تلاش کر لیا گیا ہے جس سے تیارے کی تباہی سے متعلق اہم معلومات مل سکیں گی حکام نے کہا کہ تیارے میں عملے سمیت ایک سو تیرہ افراد سوار تھے ایک سو دس حلاق ہو گئے تھے جبکہ تین خواتین کو شدید زخمی حالت میں ملبے سے نکال لیا گیا تین افراد لا پتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کے دارے کے خلاف گزشتہ روز یوم سیاہ منایا گیا اور مکمل ہرطال کی گئی جبکہ مقبوضہ وادی قاتل قاتل موڈی قاتل کے ناروں سے گونجتی رہی میروائز عمر فاروق کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ گھر میں اپنی نظربندی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مارچ کے لیے گھر سے باہر نکل آئے گھر کے باہر موجود بھارتی پولیس اہلکاروں نے انہیں گرفتار کر کے شہر کے نگین تھانے میں منتقل کر دیا کٹ پتلی انتظامیہ نے حریت رہنماؤں سید علی گلانی محمد اشرف سہرائی محمد یاسین ملک غلام احمد گلزار یوسف نکاش بلال صدیقی مختار احمد وازا زفر اکبر برد جاوید احمد میر اور محمد اشرف لایا کو گھروں تھانوں اور جیلوں میں نظر بند کر دیا وفاقی حکومت کی جانب سے غریب عوام کی جیب پر بدستور ڈاکہ جاری نئی بجٹ دستاویزات کے مطابق وفاقی حکومت ٹی وی فیسوں اور دیگر اضافی ٹیکسوں کی مد میں ماہانہ ساڑھے بارہ سے پندرہ عرب روپے تک وصول کر رہی ہے سب سے زیادہ رقم جی ایس ٹی کی مد میں نیچوڑی جا رہی ہے جو سات ارب بیالیس کروڑ باون لاکھ پچاس ہزار روپے بنتی ہے جبکہ انکم ٹیکس کی مد میں غیر ضروری طور پر ایک ارب اکیانوے کروڑ گیارہ لاکھ چالیس ہزار روپے سیلز ٹیکس کی مد میں تیرہ کروڑ بانوے لاکھ روپے نیلم جہلم سرچارج کی مد میں ایک ارب اکیان کروڑ اکسٹھ لاکھ بیس ہزار روپے اور مقررہ تاریخ کے بعد جمع کرائے جانے والے بلوں پر اضافی سرچارج کی مد میں باسٹھ کروڑ بیس لاکھ تنتالیس ہزار روپے وصول کیے جا رہے ہیں کھیلوں کی شائقین کے لیے خوشخبری ملک میں کرکٹ کے بعد بین الاقوامی ہاکی بھی بحال ہونے جا رہی ہے ہاکی کی عالمی تنظیم نے پاکستان کے ہاکی میدان آباد ہونے کی خوشخبری جاری کر دی انٹرنیشنل ہاکی فیڈوریشن نے چودہ سال بعد پاکستان میں ہاکی کے بین الاقوامی میچز کرانے کی اجازت دے دی ہے ہاکی سیریز اوپن ٹورنمنٹ پچیس سے تیس سے نمبر تک راولپنڈی میں ہوگا ایونٹ میں افغانستان بنگلہ دیش کازکستان قطر امان اور سری لنکا کی ٹیمیں حصہ لیں گی اگرچہ پاکستان اس انٹرنیشنل ٹورنمنٹ کا میزبان ہوگا لیکن قومی ٹیم ممکنہ طور پر شرکت نہیں کر سکے گی اور اب بات کریں گے موسم کی محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے زیادہ تر حصوں میں بنیادی طور پر موسم گرم اور خوشک رہنے کا انکان ہے تاہم اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران مالاکنڈ ہزارہ ڈیویجن کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش متوقع ہے ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہم سب ڈاٹ ٹی وی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے